تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں فیق ہے آدم تشدد کی راستے پر چلنا ہے جمہوریت کی راستے پر چلنا ہے آدم تشدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مار رہا تھا ہم اثر کو جائیں گے یہ آدم تشدد نہیں ہے ہم خود اقدام نہیں کریں گے تشدد کا لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے ہم گھر میں گز جائیں گے مجھے یاد ہے آدادی کے بعد نفرق ورہاں فسادات ہو رہتے اور مسلمان انتہائی خوف کے اندر مبتلا تھے حوضہ شوق الاسلام رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ تقریروں کے اندر پھر وہ عام بھی ہوا ہندی پڑھنے والوں کے لیے ایک بہترین توفہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی جو قرآن حدیث اور سیرت تاریخ کی عربی اردو فارسی تقریباً ایک سو پچیس کتابوں کی مدد سے لکھی گئی پہلی بار ہندی میں سیرت کی کتاب جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی زندگی لکھی گئی ہے اس کتاب کو پانے کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں نائن فائیب فور ایٹ ایٹ تو زیرو ون سیون ون حضرت مفتی محمد موسیٰ پلروی اس کتاب کو خود پڑھیں اور اپنے برادران وطن کو تحفے کے طور پر دیں تاکہ انہیں پتا چلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں خود کسی پر حملہ نہ کرو لیکن اگر کوئی تمہار پر حملہ آورو اس تاکہ مقابلہ کرو چھٹی عدودہ جنادو تو عدم تشدد ایک تو وہ تھا جو انہریس کے زمانے میں تھا کہ ہم انہریس کے فانچ کا مقابلہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے مقابلہ کرنے کی حمد نہیں رہی تھی راستہ بدل دیا تھا لیکن آج آدم تشدد کا وہ مفہوم لیا جائے وہ حلط ہے وہ آج اگر ہمارے ساتھ کوئی غلط معاملہ کر رہا ہے جسمانی اعتبار سے کر رہا ہے مالی اعتبار سے کر رہا ہے عزت کے اعتبار سے کر رہا ہے تو جو طریقہ ہے اس کے تقابل کا مقابلہ کو وہ کیا جائے گا ہمارے مال کو لوٹ رہا ہے ہم کہیں ہم لوٹ لیں ہم جا رہے ہیں اپنے مال کی حفاظت کریں گے اپنے بیوی کی حفاظت کریں گے اپنے اولاد کی حفاظت کریں گے ہمارے جان چلی جائے ہم جو بار باری بات کہتے ہیں کہ غیر مسلم مرادران وہ تم کہا رواہ داری بڑھتو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزدل ہو کر گھر میں بیٹھ جائیں گے لیکن ایک طبقہ ہے جو ہماری اس فکر کو غلط طریقے پر پیش کرتا ہے میں اسی کو دور کرنا چاہتا ہوں حالات اس طرح کے بن رہے ہیں مسلمانوں کو مشتعل کرنے کوشش کی جاتی ہے انفرادی واقعات سے بھی کی جاتی ہے اجتماعی شکل کے اندر بھی کی جاتی ہے ہم ان کو صبر کی تحمل کی تلقین کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا جائے گا لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ براہراز ہمارے ساتھ ٹکرا گیا ہے ہم اپنے ہاتھ روک لیں گے یہ مطلب نہیں ہے اس کا رفعہ داری برتیں گے مظاہرے کوئی شکل کے اندر بھی ہم جواب دیں گے بابرنڈم کی شکل میں جواب دیں گے جو جمہوری طریقے ہیں کسی چیز کو جفاہ کرنے کے مقابلہ کرنے کے ان کو اختیار کیا جائے گا اس لئے جمعہ علماء اگر سے الیکشنی سیاست نہیں کرتی ہے نہیں کرتی ہے لیکن جمعہ علماء کے ممبران سیاست کرنے کے لئے آزاد ہیں اس لئے آپ اپنے اپنے صوبوں میں جائیے اور غیر فرقہ پرس جماعت ہمنام نہیں لیں گے کسی کا اندر سیداد جنہیں کیا نکلتی ہیں لیکن بارہ جن کے دستور کے اندر جن کے قوانین کے اندر فرقہ واریت نہیں ہے بس کم سے کم اس کو لے لیجئے ایسے نمائندے کھڑے کرنے کے لئے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا آرہا الیکشن کے وقت اور الیکشن ہوتا ہے ووٹ سے ووٹ بنائیے جو ووٹ دینے کو سمجھتے ہیں کیا ضرورت ہے بڑے بڑے استماعات کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے دعا کرو بیٹھ کر کام ہوئے دائے گا ووٹ ہتنے یار کرو حکمت عملی کیا ہوگی آپ کی نمائندے کھڑے کرو ان کے ووٹر بناو مسلم ووٹر بھی بناو غیر مسلم ووٹر بھی ہوناو تب تو جو مورید ہوگی آپ اپنی بات کے اپنوں میں کہتے ہیں اور بات عدم ہو جاتی ہے یہ لئے الیکشن کا ماہور آنے والا ہے جمع ترمہ تحریک دے چکی ہے تذویر دے چکی ہے عمل بھی ہو رہا ہے لیکن پورا نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا کہ جو ووٹر بننے کے قابل ہیں ان کو ووٹر بناو اور جو بنے ہوئے ہیں اور لسٹوں سے نام غائب ہیں ان کو نام لکھواؤ جگہ جگہ ایسا ایسا ہو رہا ہے تو اس فکر کو آپ کو آگوے بڑھانا ہے اور اسی حال کے اندر ہمیں یہاں رہنا ہے اسی حال کے اندر ہمیں یہاں زندگی گزارنی ہے ہمیں کسی اور ملک میں نہیں جانا ہے تو اس لئے جیسے ہمیں اور اور کام کرنے ہیں تعلیم کے تصنیف کے عمارہ شریعہ کے وغیرہ وغیرہ سارے کام کرنے ہیں اس وقت میں ہمیں سیاسی قوت جس درجے میں بھی جس طرح حاصل ہو سکتی ہے اس کی ایک شکل تو وہ ہے کہ بھئی ہم الگ پارٹی بنا کر بڑھے جائیں مسلمانوں کی وہ تو یہاں ناقابل عمل ہے لیکن مسلمان اگر کوئی آدمی غیر مسلموں کو شامل کر کے کوئی پارٹی بناتا ہے اس کوئی مسلم پارٹی کہا جائے گا یا جو موری پارٹی کہا جائے گا سکرہ پارٹی کہا جائے گا مسلمان کے لئے کوئی پارٹی بنانا جائے ناگائج تو نہیں ہیں صرف مسلمان ہیں اس کے ممبر ہوں مسلمان ہیں اس کے ممبر یعنی اسمبلی کے ممبر ہوں یا لوک سوا کے ممبر ہوں تب تو آپ اس کو ایک فرقہواری پارٹی کہیں لیکن اگر کوئی مسلمان قائد بن کر کوئی پارٹی بناتا ہے غیر مسلموں کو شریک کرتا ہے وہ تو سیکولر پارٹی کہا لائے گی جب غیر مسلم کسی پارٹی کا ذمہ دار ہو سکتا ہے وہ قائد ہو سکتا ہے وہ سیکلر ہو سکتا ہے تو مسلمان قائد ہو کر وہ سیکلر کیوں نہیں بنے گا اور یہ فکر تجربات کی روشنی میں میں جہاں تک سمجھتا ہوں فدائی ملت حضر موانا سعید صلی اللہ علیہ وسلم کانگریسی رحم ہوتے ہوئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کانگریس میں رہتے ہوئے بھی ہمارے ملت کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو ان کا ذہن بننے لگا تھا اس بات کی جانب کے الگ پارٹی مسلمانوں کی ہونی چاہیئے اس تنداز کی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور اوڈی دراج وغیرہ دلیتوں کے ساتھ حضرت جنڈنا شروع ہو گئے تھے ان کے ساتھ کھانپان کامل ہوا کرتا تھا تو اس طرح سے اگر ہم کوئی شکل بنا سکتے ہیں میں اس وقت فوری طور سے نہیں کہتا ہوں بہت مشکل ہے وہ کام حضرت کے لیے بھی اس میں بڑی رکاوٹے آ گئیں حضرت نے اس کو پھر چھوڑ دیا تو میرے عرض کرنے کا منشہ یہ ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے جو صورتحال ہم نے اپنا لی ہے یہاں یہ